جی آمیر مدیم صاحب فیصلے کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کیا وہ کریڈبل ہونا چاہیے کہ ہمیں بغیر بتائے یہ معاملہ آل ہو جائے گا شکر ہے آپ نے ہانٹیڈ اور وانٹیڈ نہیں کہا میرے لیے سوٹ آفٹی نہیں کہا ہے باہر گئے آپ دیکھیں یہ آج ایسے ایک بزارت دفاع کی جانب سے ایک ترخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ الیکشنز جو ہیں ایک ہی دن کروائے جائیں اور اکتوبر میں کروائے جائیں اور چار اپریل کا فیصلہ ہے اس کو ریکال کرنے کی بھی کر دی گئی ہے بزارت دفاع یہ بھی بڑا ایک انیک سی ساتھ ہے کہ وہ تین لوگ تو ملے ہی ہیں لیکن ایک درخواست بھی آج بزارت دفاع کی جانب سے ریکال آف ڈیٹ آرڈر یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے جب یار عامر ودین جب یہ بڑا کھل کے کہہ دیں کہ ہم نے نہیں کرانا الیکشنز جب یہ آپ کا وزیر داخلہ ببانگ دو حل کہہ رہا ہے جو مرضی کرنے نہیں ہوگا چودہ بھئی کوئی الیکشنز یار اس طرح سے تو میرے خیال میں بنانا ریپابلک میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے جن مختصر حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز نہیں کروانا تو سارے جفلی کی طرح آپ دین بجا رہے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ آپ کی وفاق کی کبینہ ہو چاہے وہ وزیر آپ دیکھیں ذرا وزیر آپ کا قانون کیا کہہ رہا ہے یعنی دھجیاں اڑا دیں اس نے نہ صرف سیکریسی ایکٹ کو پامال کیا اس نے سپریم کورٹ کو بھی جو ہے بلکل متنازہ بنا دیا اس نے جو ہے اپنا کبینہ کو بھی اس نے جو ہے اپنا عسکری قیادت کو بھی جب یہ کہا اس نے کہ جی ساری میں نے جو ووٹ دیا تھا میں قوم سے معافی بانگتا ہوں کہ جونئر دو ججز کو جو ہے ایلیویشن میں میں نے ان کے حق میں ووٹ دے کر ان کو جو ہے ظاہرے بنوایا لیکن یہ باجبہ صاحب کے کہنے پر اور حکومت کے کہنے پر اب اس نے نمبر ون یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جو تائناتیاں ہیں وہ اس انداز سے ہوتی ہیں نمبر دو اس نے عسکری قیادت کی انبولمنٹ کی جن کا کوئی تعلق کا جو ہے ایلیویشن اور ججز کے ساتھ بظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے اور اسی طرح اس نے اپنی وفاقی حکومت کو بھی سبسرمینٹ بنا دیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں بے ضمیر ہوں اگرچہ میں اپنی ذات میں کرتا تو میں پاکستان بار کاؤنسل کے ساتھ جاتا جو مقلعہ کا موقف تھا کہ جونئر ججز تو نہیں کیا جائے اور سینئر ججز کو ان کا رائٹ اپ ایکسپیکٹنٹی ہے انہی میں ہونا چاہیے ایلیویشن تو یہ میں اس لیے معذرت کرتا ہوں اس نے ایک نہیں اس نے بیسیوں قوانین کی دجنیا ایک تو اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ دوران اپنی پرائز منصبی کے دوران میں جو بھی ایسی کوئی راز کی باتیں آئیں گی میں انہیں نہیں اگلوں گا نہیں کبھی اس کو اس کو ظاہر نہیں کروں گا اس کی وائلیشن ہے اپیشل سیکریسی ایکٹ میں نمبر دو وہ پاکستان بار کانسل کا آج بھی میمبر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بار کانسل کو ہمارے خلاف اس نے جو ہے استعمال کرتا ہے اور قرار دادی یعنی ڈیڑھ سو بندہ جو ہے وہ دھائی لاکھ بندوں پر آوی ہونے کی کوششی کرتا ہے آج بلیک بے منایا ایک بندے یہ میں اس پہ ذرا ناظرین کو ایکسپلین خود صاحب کر دوں کہ یہاں پہ ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی بار جو ہے منقسم ہے پاکستان بار کانسل ایک طرف ہے اور بار اسوسیشن ایک طرف ہے اور کافی لوگ جو ہے اس کو ایک سچ سمجھ بیٹھے ہیں تو میں کہیں آج مثال یہ دے رہا تھا کہ اس طرح ہی ہے کہ پیمرہ اور جو ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی ہماری صافیوں کی بڑی ہے اس کو آپ یونینز کے ساتھ اسسوسیشن کے ساتھ الیکٹیٹر اسسوسیشن کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے بلکل آپ نے ٹھیک کر یہ تو سماساو بندے ہیں جو جن کے مفادات واپستہ ہیں دیکھئے وزیر قانون ہوتے ہوئے موصوب ریگولیٹری باڈی کے ممبر ہیں آرانکہ میں بھی رہا ہوں لیکن جب میں بنا تو چونکہ آپ جب وزیر بنتے ہیں یا آپ جنتے ہیں تو پاکستان بائر کاؤنسل سے آپ کو سبک دوش ہونا آٹومیککلی ہے اسی لیے کہ وہ بائی افلکس آف لاؤ آپ نہیں رہ سکتے آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے اس طرح آپ ممبر پاکستان بائر کاؤنسل جس سے یہ سارے قراردادیں کروا رہے ہیں نہیں رہ سکتے مگر موصوب ہیں اور اسے کنٹرول کر رہے ہیں ظاہر ہے جب وزیر وزیر ایک قانون پاکستان بائر کاؤنسل کا سیٹنگ ممبر رہے گا تو پھر وہ جو اٹرننگ جینرل برانچ ہے ایڈوکیٹ جینرل برانچ ہے پروسیکیوٹر جینرل برانچ ہے وہ وائٹ کالر کلاس ہے سارے ان وہ کلاہ کو نواز شاہت دیتے ہو ملازمتیں دیتے ہو بڑے بڑے ان کو استعمال کرتے ہو جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا میں نے جو کروائی سینئر بکلا کے سارے پاکستان کی اس میں آپ نے دیکھا کہ ریپریزنٹیشن موجود تھی اور سارے جید بکلا جن کی چاریس چاریس سال بکالت تھی سارے انہوں نے موجود تھے اور ساروں نے بیق زبان قرارداد کی کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں اور ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے مسترد کیا پاکستان بار کونسل کی ان برمود کو یہ فرماتے ہیں ان کی تو تعداد ہی نہیں عددی جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی میں کھل سب آپ نے آگے بڑی زبردست منظر کشی کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے برملا یہ کہا جا رہا ہے کہ مہین میں تو چھوڑے ہیں اکٹوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے اور وہ مجھے پنجابی کا لطیوہ یاد آجتا ہے کہ جو چودیس پھر نہ ہی سنجھی کہ کونسٹنٹ یہ دو تین مہینے سے نہ چل رہی ہے مگر عدالت کے اندر یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے یہ بہام بڑھ رہا ہے تو ٹائم فریم میٹر کرتا ہے کہ یہ اگر دنوں سے ہفتوں میں یا مہینوں میں چلا جاتا ہے تو الیکشن شیڈیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نیکسٹ یہ کہہ کہ جناب ٹائم لگتا ہے مگر یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ انڈیو ڈیلے ہو رہی ہے یہ کل پتا چل جائے گا دیکھیں کل آشکارہ ہو جائے گا ہم نے تو اسی لیے جو کنونشن بھی کیا اور لاہور آئی کورٹ بار جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے وہ بھی ہمارے درمیان میں تھی سپریم کورٹ بار اسوسییشن جس کی عددی برطری جو ہے سارے پاکستان میں پر محیط ہے اور اسی طرح ڈسٹرک بار یا ساری بار اسوسییشن ایک طرف ہیں یہ ریگلیٹی بڑی جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ وزیر قانون جس کے قیادت فرما رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ آئین پر عملداری جس کا آپ نے حل پھٹایا ہوا ہے اگر آپ نہیں کریں گے اور اپنے فیصلے کو نفاذ میں تساحل کریں گے تو یہ پھر بربادی کی طرف lawlessness کی طرف جارے ہیں پھر آئین کی بالا دستی نہیں رہے گی اور پھر سپریم کورٹ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جو ہے اس حکومت میں جس کا وطیرہ ہے انیس سو ستانوے کا آپ دیکھ لیں اس میں بھی انہوں نے چیف جسٹس پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا پھر انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف چمک کی ریت رکھ کوئٹا آپ پریشن کیا تھا کوئٹا آپ پریشن کے بعد دو حصوں میں عدارت کو تقسیم کیا تھا اور چیف جسٹس کو معذول کر دیا تھا باقی جس صاحبان کو یک جا کر دیا